السلام علیکم آج کا ہمارا چپٹر نمبر نائن و سوال نمبر دیس ہے ایک فیول میں کاربن ستر شاریہ سات پرسنٹ ہے اکسیجن ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے سلفر جو ہے فیول میں تری پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے ہائٹروجن فائی پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے نائٹروجن وان پوائنٹ فور پرسنٹ ہے فیول کو جلانے کے لئے اکسیجن کی مقدار ہم نے ملوم کرنی ہے تو بہتیسی سوال ہے جیسا کہ ہم نے پہلے سوال حل کیے ویسے ہم اس کو حل کریں گے تو اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف چپٹر نمبر نائن سوال نمبر ٹین ہے کیجی فیول کو جلانے کے لئے اکسیجن کی مقدار ہم نے ملوم کرنی ہے ڈیٹا ہمارے پاس ہے کاربن جو ہے وہ ستشاریہ سات پرسنٹ ہے سلفر جو ہے فیول میں تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے ہائٹروجن جو ہے فائی پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے اکسیجن جو فیول میں ہے وہ ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے یہ ساری ویلی جو ہے پرسنٹیج میں ہے اس کو ہم کیجی میں کریں گے اور آپ نے یہ ویلیو یا رکھنی ہے 1 کیجی کاربن کو جلانے کے لئے 2.67 کیجی اکسیجن کی ضرورت ہے ایسے ہی 1 کیجی سلفر کو جلانے کے لئے 1 کیجی اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور 1 کیجی ہائٹروجن کو جلانے کے لئے 8 کیجی اکسیجن کی ضرورت ہے یہ تین ویلیو آپ نے یاد رکھنی ہے جو فیول میں اکسیجن ہوتی ہے اس کو ہم مانس کریں گے فیول کو جلانے کے لئے اکسیجن کی مدار ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس سوال میں ایر ہم نے فائنڈ نہیں کرنی صرف اکسیجن ملوم کرنی ہے فارمولا یہی ہے کاربن ملٹیپلائی بائی 2.67 سلفر ملٹیپلائی بائی 1 ہائٹروجن ملٹیپلائی بائی 8 پہلے ہم ویلیو پوٹ کرتے ہیں کاربن ہمارے پاس جو ہے کیجی میں وہ 0.707 ہے ملٹیپلائی بائی 2.67 سلفر جو ہے ہمارے پاس کیجی میں وہ 0.035 ہے اور سلفر کو جلانے کے لئے 1 کیجی ہمیں اکسیجن چاہیے ہائٹروجن ہمارے پاس 0.052 ہے کیجی میں اور ہائٹروجن کو جلانے کے لئے ہمیں اکسیجن کی ضرورت ہے وہ 8 کیجی ہے ان کو ہم پہلے ملٹیپلائی کریں گے اور بعد میں جمع کریں گے جب ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس 1.88 آئے گا اس کو ملٹیپلائی کریں گے ہمارے پاس 0.035 آئے گا ان کو ملٹیپلائی کریں گے 0.416 آ جائے گا اب تینوں کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس 2.331 کیجی اکسیجن کی مقدار آگئی ہے جو فیول میں اکسیجن کی مقدار ہے 4.085 کیجی ہے اس کو ہم مانس کریں گے تو ہم مانس کریں گے تو ہمارے پاس 2.246 کیجی اکسیجن کی مقدار آ جائے گی فیول کو جلانے کے لیے 1 کیجی فیول کو جلانے کے لیے 2.24 کیجی اکسیجن کی ضرورت ہے اس وقت میں صرف ہم نے اکسیجن فائنڈ کرنی ہے نہ کہ ایر اگر ہم نے ایر فائنڈ کرنی تو پھر آگیا ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے اور تقسیم کرتے تو ہم اس کو اب ایدھر ہی چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے اکسیجن فائنڈ کرنی ہے تو بہت ایری سوال ہے اس کو اب دیکھیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے دیں گے